اسلام علیکم اب آئیے راشت سہرہ کا آج کا اداریہ دیکھیں چوکہ رنگ لانے کی کوشش یہ کہاوت ہے ہنگ لگے نہ پھٹ کریں رنگ آئے چوکہ یعنی بغیر کسی محنت اور خرچ کے مفت میں بہترین کامیابی حاصل کرنا عام انسانی زندگی میں اس کہاوت کا عملی شکل اختیار کرنا بھلے ہی ممکن نظر نہ آئے لیکن ہمارے وزیراعظم نرندر موڈی اس کہاوت کو زمین پر اتار لائے ہیں گزشتہ دس برسوں سے جاری ان کی حکمرانی میں بار بار آئیسے موقع آئے جب موڈی جی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ محنت مشخت اور زہمت کا اٹھائے بغیر کامیابی ان کے خدم چومیں اور کم از کم اگلے پانچ برسوں تک وہ وزارت عزمہ کی شان بڑھاتے رہیں وزیراعظم نے اپنے استعدادکار اور عوام کی تنگ دامانی کا خیال رکھتے ہوئے بالواسطہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگلے دو تین ہی نہیں بلکہ اگلے پانچ برسوں میں بھی روزگار کے موقع پیدا کر کے لوگوں کی غربت و افلاس دور کرنا ان کا کام نہیں ہے ان کے اعلان کے الفاظ بھئی نیائیے تو نہ تھے مگر انہوں نے جو کچھ کہا اس کا بالواسطہ مفہوم یہی نکلتا ہے وزیراعظم نے اپنے انتخابی جلسے کے دوران ہندوستان کے غریب عوام پر احسان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی حکومت اگلے پانچ برسوں تک ملک کے اسی کروڑ لوگوں کو مفت میں کھانا فراہم کرے گی ان کی اس اعلان نے پورے ملک کو ششتر کر دیا کہ ایک ایسا وزیراعظم جس کی حکومت کو اگلے دو تین مہینوں میں عام انتخابات کا سامنا ہو اس طرح کی کیسی فلاحی اسکیم کا کیسے اعلان کر سکتا ہے اور وہ بھی ایک ایسے فلاحی اسکیم جو اس کی نہ ہو اور سابقہ حکومت کی بنائی گئی اسکیم کو استعمال کرتے ہوئے ایک بادشاہ کی طرح غریب ریایہ کو مفت کھانا دینے کا اعلان یہ بھی بتاتا ہے کہ وزیراعظم غالباً یہ بھول چکے ہیں کہ یہ ملک یا حکومت کسی شخص کی ذاتی یا خاندانی ملکیت نہیں بلکہ یہ ملک اس کے وسائل اس کے خزانے ملک کے عوام کے ہیں کھانا ملک کے شہریوں کا بنیادی حق ہے کسی حکومت یا وزیراعظم کی طرف سے احسان مہربانی یا انتخابی توفہ نہیں کانگریس کی سابقہ حکومت میں بنائے گئے تحفظ خوراق خانون میں نہ صرف اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے بلکہ ہر ہندوستانی کو کھانا فراہم کرنے کی حکومت کی ذمہ داری بھی تائے کی گئی ہے جسے اس قیم کا سہرہ لے کر وزیراعظم نرینجر موڈی اسی کروڑ غریب ہندوستانیوں کو اگلے پانچ برسوں تک مفت کھانا دینے کا اعلان کر کے بغیر ہینگ اور پھٹکڑی کے چوکہ رنگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس اعلان سے انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ملک میں ان کے زہرہ نگرانی چلنے والا معاشی نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کو روزگار فراہم کر سکے ان کا معاشی نظام جسے دنیا کی پانچویں بڑی معیشت کہا جا رہا ہے یہ کیسا گورک دھندہ ہے جس میں حکمران طبقے کی ذمہ داری سرمایہ داروں کا تحفظ اور ریاستی اشرافیہ کی لوٹ مار کو یقینی بناتا ہے اس نظام کا خصی پن عوام کو غربت بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات دلانے کا سبب نہیں بن سکتا ہے اگر وہ پھر وزیر آزم بن جاتے ہیں تو ان کے مربجہ معاشی نظام میں اگلے پانچ برسوں تک بھی یہ توقع نہیں کہ جا سکتی ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے ہندوستان کے غریب غریب ہی رہیں گے ان کے لئے روزی روزگاری کمائی اور آمدنے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا یہ صورتحال کسی بھی محذب معاشرے کے لئے ناقابل قبول ہونی چاہیے مگر حیرت کی بات ہے کہ خود ساختہ وشفہ گروہ نے اس شرمناک صورتحال کو یہ ایک صفاق حقیقت بنا دیا ہے اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ملک میں معاشی قتل عام شوری طور پر عوام کو غریب رکھ کر ان کے لئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ بند انتظام کیے بغیر بھی وہ غریبوں کے نجات دہندہ ہیں اور اس کی بنیاد پر انتخاب میں کامیابی کے متمنی ہی نہیں بلکہ دعویدار بھی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے سابقہ وائدوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے ناکامی کا اعتراف کرتے گزشتہ دس برسوں میں افریت کی شکل اختیار کر جانے والی بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف تازہ اور معصر اسکیموں کا اعلان کرتے روزگار کی نت نہیں اسکیمیں وزا کرتے غریب تعلیمی افتاد نوجوانوں پر ملازمتوں کے دروازے کھولتے لیکن اس کے بجائے وہ بالواسطہ اگلے پانچ برستوں تک مزید بے روزگاری کی خبر جان کا سنا رہے ہیں کچھ عجب نہیں کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں اور بغیر ہین پھٹکڑی کے چوکا رنگ ان کی تانچ حکمدانی پر باہر دکھائے مگر ان کی کامیابی ملک کی ناکامی ہوگی اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ في امان اللہ